السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے یہ پانی کی بارٹل پتہ نہیں کس نے رکھی یہ یہاں پہ لے آکے تو آج میں اپنے بلوگ کی محصہ لگی سٹارٹنگ کرنے یہاں سے میں نے سٹارٹ لیا چھت پہ آکے میں نے سوچا چلو کام آج کافی تھا دین آئی ڈیوٹی کری تو پھر آپ کو پتہ یہ مشکل ہو جاتی ہے تو یہ میرے پیچھے دیکھیں ویوو کتنا خوبصورت آ رہا ہے کیونکہ میں یہاں پہ چھاؤ میں آئی ہوں مجھے آنکھوں میں دھوپ لگ رہی ہے دیوار کے پاس میں تو اس لئے میں نے سوچا چلو آپ لوگوں کے ساتھ بات کر لیتے ہیں اور ویلوگ کا آگاز بھی یہاں سے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا کل بھی کچھ اتنا شوٹ نہیں ہو پایا تھا پرسوں کے تھوڑے کلیپ تھے تو دو چار کل صبح کیا تھا تو اس کے بعد کام میں بیزی ہو گئے پھر نائٹ میں بھی ڈیوٹی تو پھر کچھ نہیں کر پائی میں نے سوچا چلو آج کرتے ہیں کچھ نکچھ گر گئی تھی تو آپ سب لوگوں کا دل سے میرے یوٹیوب چینل میں ویلکم ہیں کیونکہ آپ کی سپورٹ ہوتی ہے تو میں آگے بڑھتی ہوں شکر الحمدللہ تو باقی آپ سب لوگ بتائیں یہ پیچھے کا ڈیو ہے میں بے کیمرے سے بتاؤں گی آج بھی میں چھت پہ ہی آئی ہوں تھوڑا آج کا ڈفرینٹ ہے یہاں پہ جو کھیت میں کیوں لگی ہوئی ہے نا یہ ساپ بطلب وہ نکلنے لگی اب اس کے انگور جو ہوتے نا وہ نکلنے لگے اب اتنا خوبصورت لگنے لگا نا ایک دو دن میں یہ کھیت پورے گرین گرین ہو جائیں گے ابھی بھی دیکھیں پورا گرین گرین سے دکھ رہا ہے لیکن دو چار دن میں اور زیادہ ہو جائے گا یہ اتنا خوبصورت لگتا ہے یہ سسٹم ہے دیکھیں میں کہاں پہ ہوں آنکھوں کو دھوپ لگ رہی اس لئے میں چھوپ رہی ہوں میں دھوپ لگ رہی تھی فرنٹ کیمرہ سے میں نہیں شوٹ کر پائی اچھا دیکھیں آپ یہ کھیت گرین گرین سے دکھیں گا کل پر سو یہ پورا مطلب ایسے دکھتا تھا وہ نہیں ہوتا بھنجر سے ویسے اور وہاں پہ جہاں پیڑ ہے نا اس طرف زیادہ زیادہ ہونے لگا وہ اس میں بھی آگے پورا مطلب گرین دیکھیں آج کھیت کی الگ سی ویو آ رہی ہے بہت پیارا خوبصورت ویو آ رہا ہے آج کیونکہ آج یہ جو گھیوں لگائی ہے وہ چار رہی ہے تو یہاں پہ یہ سرسوں ہیں یہاں پہ لوگوں نے گھاڑیاں لگا کے رکھی ہیں اور ادھر محلے میں شادی بھی ہے نا انہی کی پارٹی تھی کل یہاں ہمارے پاس دیکھاتے ہیں آپ کو یہاں کا پیچھے کبھی وہ کیسے لگ رہا ہے اندر پہ بچھا رہے ہیں کسی نے کپڑے دو کے ڈالے ہیں وہاں پہ بچے خیل رہے ہیں وہاں دیکھو کیسے جا رہا ہے شادی کس گھر میں میں دکھاتی ہوں کبھی کبھی میں یہ سامنے والے چھت پہ جاتی ہوں موٹی آنٹی دیکھیں کہاں بہٹھی ہے یہ چھت پہ دھوپ میں دھوپ لگا رہی ہے تو یہاں پہ شادی ہے یہ جہاں پہ ٹینٹ لگا ہوا ہے یہاں پہ شادی ہے یہ کچھ ایسا ہے محلہ یہاں کا وہ گانا سنا ہے اڑ جا کالے کاما تیرے ہوں مچ کھڑ پاما لے جا سندیشا میرا کل یہ ڈیکوریشن کیا تھا وہ دیکھا سکندر سر کہاں بیٹھ رہا ہے کچھ ایسا اچھا اس سائٹ بھی دیکھیں پوری گیوں جڑ آئی کتنی ہریالی لگ رہی ہے جب کھیت میں کچھ فصل ہو تو بہت خوبصورت لگنے لگتا ہے نا ماشاءاللہ دھوپ بھی اچھی ہے آسمان بہت تیارا لگ رہا ہے لیکن سائٹوں پہ دھوپ 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 سا ہے پتہ نہیں کیوں مگر پھر بھی بہت اچھا خوبصورت ہے اللہ تعالی کا شکر اللہ آپ لوگوں سے ایک ہی روکیسٹے میری چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کامنٹ اپنا فیڈبیک دینا بلکل بھی نہیں بولنا ٹھیک ہے نا چلو یہیں پہ ساری باتیں ختم کریں گے آگے کیا کریں گے لوگ میں آگے کر کے پھر آگے چلائیں گے پھر سے کچھ دپ شکر جائیں واپس ہم نیچے ہاتھ سے دھوپ دیکھ کے آگے ہیں واپس اب جاتے ہیں نیچے کرتے ہیں کچھ کام شاہد ہے مینداری تھی مجھے دھوپ میں سونے کا مان کر رہا تھا لیکن ٹائم نہیں ہے میری پاس کام کرنا ہے اس لئے چلتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر آج کام شام ختم کر کے نکل جائیں گے جلدی آج روم پہ دو دن سے روم پہ بھی نہیں گئے ادھر پہ تالا والا بچ نہیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے شیفٹ بھی کرنا ہے روم وہ در لائٹ فیٹنگ بھی کرنی تھی وہ بھی نہیں کی دیکھتے ہیں کب تک کرواتے ہیں کیا ہوتا ہے سفائی سکوئی بھی کرنی بیٹ بھی لگانے ہی یہ کل ڈیکوریشن کی تھی میں نے نہیں کی تھی دوسرے والوں نے میں نے وہ تو گم لے کی تھی اندر جو آپ کو دکھائے تھی میں نے کل والے ولوگ بہ ٹھیک ہے تو بنے رہے میرے ساتھ میں یہاں کا ویو کچھ ایسا آ رہا ہے یہ ڈیکوریشن یہ گئی تھی میں چھت پہ اوپر وہ کرتے ہیں کل وہاں پہ بھی لائٹ لگا ہے چھوٹی چھوٹی وہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی وہ دیکھیں چھوٹی 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 ابھی پتہ نہیں کس نے اون کر دی اتنا جلدی نہیں کرنی تھی رات میں کرنی تھی پتہ نہیں کس نے کر دی دیکھتے ہیں سو گائیز جا رہے ہیں ہم ابھی روم پہ ڈیوٹی سے واپس ابھی ہم جتنا اپنی ڈیوٹی سے یہاں تک آئے اتنا اس اس سے زیادہ آگے جانا ہے اندھیرہ بھی ہو گیا ہار روم شفٹ ہو جائے نا ایک دفعہ پھر پرابلم نہیں ہے مجھے پھر تمہیں ایزی لی چلا جاؤں گی چلیں پھر ملتے ہیں روم پہ انشاءاللہ ہائی جی آگئے ہیں ہم اپنے روم پہ واپس پائیدل ہی آگئی میں ابھی گھاڑی نہیں تھی کوئی تو پائیدل آنا پڑا ابھی چینج وینج کرتے ہیں چینج کر کے تو اس کے بعد پھر کھانا مانا کھاتے ہیں پھر جلدی سوئیں گے کیونکہ نائٹ کو نید آرہی ہے کھانا کھا کے آپ سے ملتے ہیں یہ انویٹر کی لائٹ ہے تو کھانا کھا کے آپ سے ملتے ہیں ایلو جی کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں کل کا ولوگ میں نے کل اینڈ نہیں کیا تو میں نے سوچے چلو ابھی کر لیتے ہیں کل میں تھکی ہوئی تھی تو جلدی آکے سو گئی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ آج ہم اس ولوگ کو اینڈ کرتے ہیں اور آپ لوگ بتائیں آپ کیسے ہیں میری دو پیڈیو وائرل کرنے کے لئے بہت بہت شکری آپ کا تو بہت بہت خوشی ہو رہی ہے دل سے کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں اللہ تعالی آپ کو اپنے حب زمان میں رکھیں اور صدہ ہستہ مسکراتا رکھیں تو ابھی میں بھی جا رہی ہوں ڈیوٹی کے لئے میں نے سوچا چلو ولوگ کو گھر پر یہ اینڈ کر دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آگے کی کیا روٹین رہتی ہے تو انشاللہ یہ ولوگ اٹھ نو بجے تک آپ کو مل جائے گا یوٹیوب پہ میں وہیں پہ جا کے اب اس کا جو بھی کرنا ہوگا وہ میں وہیں پہ کروں گی تو اپنا ڈیڑ سارا دھیان رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں تو اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو اپنے حب زمان میں رکھیں اسی کے ساتھ میں ہم چلتے ہیں ڈیوٹی کے لئے ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیوٹی پہ تب تک کے لئے خوش رہیے آباد رہے اچھے کام کریں برے نہیں تو میرے کو دے دیجئے اجازت ہو کہ بھائی اللہ حافظ آج دن کی بھی روٹین انشاءاللہ جو بھی ہوگی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن یہ بلوگ اینڈ کرنا ضروری تھا کیونکہ یہ کل کا تھا اس لئے آج کی جو روٹین رہے گی وہ آپ کو کل ملے گی چاہے آج ہی بلوگ وہ پورا کریں گے یا پھر کل بنائیں گے کیا رہے گا وہ آپ کو ملے گا دیکھنے کو شام کو یا صبح میں اپ ڈیٹ کر دوں گی ٹھیک ہے بھائی اللہ پیز